بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین نشتر اسپتال کے چھت کے اوپر لاشوں کا معاملہ جو ہے وہ اب ایک اور بھائیانک روک اختیار کر گیا ہے یہ معاملہ جو ہے صرف لاشوں کی اس بے حرمیتی تک ہی نہیں رکا ہوا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ لاشیں جو ہیں یہ چھت کے اوپر جس حال میں پڑی ہوئی تھی جس طرح سے گل رہی تھی سر رہی تھی وہ لاشیں جن کو کہ دفنایاں جانا تھا لیکن ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اب مزید حقائق جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو گئے جب یہ واقعہ پیش آیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بہت ایک ہائپ بنی تو اس کے بعد ایک اجلاس بھی ہوا اس اجلاس کے فوراں ہی بعد وہ کہتے ہیں کہ پانی جاتا ہے نیوے تھا یعنی کہ نیچے کی طرف پانی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جناب کہ وہ آٹھ گارڈز جو کہ اس وقت ڈیوٹی دے رہے تھے ان آٹھ کے آٹھ گارڈز کو ہی تبدیل کر دیا گیا یعنی کہ جن لوگوں سے پوچھ گچ کی جانی چاہیے تھی ان سے تو پوچھ گچ نہیں کی لیکن ان گارڈز کے اوپر کیا الزام رکا دیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ان آٹھ سیکیورٹی گارڈز جن کو کہ تبدیل کیا گیا ہے یہ گارڈز مشی وزیراعالہ پنجاب کے دورے کے موقع پر چھت کو جانے والے دروازوں پر یہ تائنات تھے ٹھیک ہے نا جی تو اب کیا کیا گیا ہے کہ ان گارڈز کو تبدیل کر دیا گیا نکال نہیں دیا گیا بسکلی تبدیل کر دیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ ان سے ناراض ہو گیا ہے نا بڑے سا ہاں لیکن آگے چلتے ہیں بسکلی نشتہ اسپتال کی چھت پر جو واقع کمرہ ہے اور سہن ہے صرف کمرے سے ہی نہیں سہن سے ہی نہیں بلکہ کمرے سے بھی لاشے ملی ہیں اور ایک دوسری کے اوپر آپ ذمہ داریاں جو وہ ڈالنی شروع کر دیا ہے یعنی کہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو ہماری جرسٹکشن نہیں ہے یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے یہ تو ان کا قصور ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سن لیں پھر میں آپ کو ابھی بڑے خوفناک حقائق اور چشن کشہ حقائق بتاؤں گی آپ کو وہ صحیح باتیں بتاؤں گی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے ابھی تک تو صرف آپ کو ایک سائٹ سٹوری کی پتا ہے اب کیا ہو رہے جناب کہ جب سے یہ بات سامنے آئی ہے تو سٹی پولس جو ہے وہ کیا کہتی ہے پولس آفیسر ملتان قرم شہزاد ہے وہ کہتے ہیں جی کہ لوارس لاشوں کی تتفین کا کام تو نشتہ اسپتال انتظامیہ کا تھا اچھا دفعہ ایک سو چوہتر کی کاروائی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لاشیں جو ہے نشتہ اسپتال کے سردخانے میں رکھی جاتی ہیں اور سردخانے میں لاش رکھوانے کے بعد پولس کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا قانون کے تحت لوارس لاشیں اسپتال میں رکھوانے کی پولس پابند ہے لاشوں کو کتنا اور سا رکھنا ہے ان کا کیا کرنا ہے یہ اسپتال انتظامیہ کا کام ہے اگر وارس آ جائے تو قانونی کاروائی کے بعد اسپتال انتظامیہ لاش ان کے حوالے کر دیتی ہے اچھا اس کے بعد نشتہ اسپتال کے جو سردخانے کی چھت پر مزید لاشیں پڑی ہونے کا انکشاف ہوا ہے یعنی کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ مزید لاشیں پڑی ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور سردخانے کے اوپر دو کمرے ہیں لاشوں سے وہ بھرے ہوئے ہیں دو کمرے ہیں جو لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں ایک کمرے میں متعدد لاشیں پڑی ہے جبکہ نشتہ اسپتال کے سردخانے کے فریزر جو ہے وہ کئی سال سے بند ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ان فریزر کے حوالے سے کچھ بڑی خوفناک چیزیں بھی سامنے آئیں وہ بھی آگے بتاتے ہیں اسپتال کے سردخانے میں چالیس مہیتے رکھنے کی جگہ ہے ایک فریزر میں صرف سات سے آٹھ لاشیں جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں لیکن اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہے اس کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا دل تھام کے سنیے گا یہ لاشیں جو ہے نا دیکھیں جو ہاسپٹل میں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کرنے کے لیے ان لاشوں کے پر پوست مارٹم کیا جاتا ہے ان کو لاشوں کو پورا چیر پھاڑ کے ہر چیز کھول کے ان کو بتائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد ضروری ہے کہ ان لاشوں کی حرمت کا خیال رکھا جائے لیکن حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا چیل کبوں کو کھانے کے لیے لاشوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کس طرح سے ذرا یہ بھی آپ سنیے اور آپ کو احساس ہوگا یہ جو لوارس لاشوں کا معاملہ ہے سیکیٹری ہیل نے بھی اس کا نوٹس دیا گلی سڑی لاشیں کس کی ہیں کب سے ہیں کہاں سے آئی ہیں سپیٹینن کو اچھا وہ تو چلے ایک اور طرف ہے اب ابتدائی تحقیقات میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ لاشیں مقامی پولیس نے میڈیکل طلبہ کے لیے دی تھی ہیڈ اف نوٹمی کا کہنا ہے کہ لاشیں بہت زیادہ گل سڑ گئی تھی کہ تعلیم مقاصد کے لیے باستعمال نہیں ہو سکتی تھی اس وجہ سے ان کو فریزے میں بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا اچھا جی تو فریزے میں بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان کو کمروں میں پھینک دیا گیا ان کو چھتوں پر پھینک دیا گیا کہ جل سے جل چیل کوئے ان کو کھا لے لیکن جب چیل کوئے جو ہے ان کے کھانے سے پہلے ہی چھاپا پڑ جاتا ہے کیونکہ بڑے صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو ذرا نشتہ اسپطال کی چھت پر چلے جائے گئے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان لاشوں کو مکمل تو آپ پہ گل سٹ جانے پر ہڈیاں علیدہ کر کے پھر دفنات دیا جانا چاہیے لیکن اس سارے کام کے لیے دو ادارے ہوتا ہے کے ناوٹمی اور ایک فورنزک کا جس میں پوسٹ موٹم ہوتا ہے اب لاوارش لاشوں کو اچھا اب ان لاوارش لاوارش لاشوں کو دو یا چار ہفتے تک محفوظ رکھا جاتا ہے پولیس اس کے لبائکین تک پہنچتے ہیں اگر نہ کوئی وارش ہو تو پھر لاش کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں تک تو بات سمجھاتی ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اصل بات جو ہے وہ کیا ہے ہوا کچھ اس طرح سے کہ تارک زمان صاحب جب وہاں پر جاتے ہیں اور لاشیں اس حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں ان کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا تو وہاں ایک لیڈی کی لاش تازہ اور دو لڑکوں کی پرانی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جو ڈاکٹر ساتھ تھے تو ان سے کہا کہ یہ کیا ہے آپ ایسا کرتے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان پہ ہم سیکھتے ہیں آپ کو نہیں پتا ایسا ہی چلتا ہے یہاں پر سب ٹھیک ہے ڈاکس صاحب کہتے ہیں یہاں پر سب ایسا ہی چلتا ہے اچھا اس کے بعد ذرائع کے مطابق ہسپتال میں پانچ فریزر ہیں پانچ فریزر ہیں اس پورے ہسپتال میں اور جس میں صرف چالیس لاشیں رکھی جا سکتی ہیں اب اس پر آپ سنیں گے سونے پہ سوہاگا کیا کہ اس میں سے بھی پانچ میں سے صرف ایک فریزر ہے جو چلتا ہے جس میں صرف سات یا آٹھ لاشیں ہو سکتی ہیں باقی چھت پر ہی رکھی جاتی ہیں آپ سوچئے کہ ہم اپنے پیاروں کو کس طرح سے دفنانا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ ان کا آگے کا جو سفر ہے اس کو ہم کتنا ہی کارامدے بنا سکتے ہیں وہ تو ہم کریں پھینک دیا جاتا ہے نہ کہ یہ کہ انہیں ایدی سنٹر کے حوالے یا کسی بھی چھپا کسی کے حوالے کیا جائے کہ ان کو دفنائیں اتنی بھی زہمت نہیں کی جاتی ہے ایدی اور چھپا والوں سے جو پوچھا انہوں نے کیا کہا وہ تو آپ کو بتاتی ہے اب ہسپتال کے جو وائز چانسلر ان پر تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے سیکیٹری پنجاب نے بھی چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی ہمارے ہاں بہت بن جاتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کالج انتظامیہ کا موقف ہے کہ لاشیں سوکھنے کے لیے رکھی تھی تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہونی تھی لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس حالت میں لاشیں اب پڑی تھی ان کے اوپر اب کوئی کام مزید نہیں ہو سکتا تھا اب کیا دوسرے ہسپتالوں میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے جب بات کی گئے باقاعدتوں پر ڈاکٹر سائیبان سے تو ان کا ماہرین کا کہنا ہے کہ لا وارش لاشوں کو سردخانے میں رکھا جاتا ہے پولیس اس کی ورسہ کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یا ورسہ خود اس سے لے جاتے ہیں اب سی پی ملتان کہتے ہیں پولیس کا کام چلیئے تو میں آپ کو بتائی چکیوں اب ڈاکٹر سیمی جمالی ہیں انہوں نے جو باتیں بتائی انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا لا بارش لاشوں کے ساتھ یہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے پولیس یا ایدی یا چھیپا کو انفارم کیا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور لاشوں کو لے جاتے ہیں ایدی اور چھیپا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اگر فون کیا جائے تو ہم آ کر لے جاتے ہیں اور دفنانے کا پورا ایک پروسس ہے وہ کہتے ہیں بے شک لوٹ بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود ہم لاشوں کو دفنا دیتے ہیں اور کچھ کو امانتن بھی دفنا دیتے ہیں اگر ان کے ورسہ آتے ہیں تو ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں ان کی تصاویر دیکھنے کے بعد اچھا اب دوکس صاحبہ کہتی ہے کہ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ لاشوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لاش کو دفنا دیا جاتا ہے اگر کوئی وارث آ جائے تو وہ ساری انفرمیشن لے کر آتا ہے اس سے دے دیا جاتا ہے یہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے اور لاش کو امانتن دفنا آ جاتا ہے ایسی لاشیں بھی ہوتی ہیں جو بہت پرانی ہوتی ہیں ان میں سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے پھر ان کو رکھا نہیں جا سکتا اس لئے ان کی جل تدفین کر دی جاتی ہے ڈیکمپوز لاشوں کو پڑھانے کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جاتا ان لاش میں بدبو آ جاتی ہے بندہ ان کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تدریسی عمل کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو یہ سرسر غلط بیانی ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لاشوں کو بھی استعمال کیا جانا تھا کیونکہ جس حالت میں یہ لاشیں پڑی تھی ان سے سکت بدبو آ رہی تھی ان کے اندر وہ کیڑے جو پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے جو ایک سے دوسری مخلوق کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں زندہ اور مردہ اور ایسی حالت میں ان لاشوں کو رکھنا بڑا ہی خطرناک بھی ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی کام مزید نہیں ہو سکتا اب گارڈز ان کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے جب افسر شاہی وہاں پہ آئے تھے اور جو قصور وار ہے ان سے تو شاید ملبا ہٹ جائے گا اور قصور ان کا بتا دیا جائے گا کچھ سی سی ٹی وی کیامرا فوٹیجز جو ہے وہ حاصل کی جاری ہیں جن کے ذریعے پتہ لگے گا کہ لاشوں کو اٹھا کر پہنچانے والا ان کی اجازت دینے والا کون ہے ظاہر سی بات ہے جب پتہ لگے گا کہ کون ان کو اٹھا کر اوپر لے کر گیا پھر ان کے ذریعے پہنچا جائے گا اس شخص جس نے یہ تمام تر ہدایات جاری کی تھی کہ لاشوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے نہ صرف یہ بلکہ ایک نہیں دو دو کمرے لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں اور لاشوں کو جس برے طریقے سے پھینکا گیا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ لاشوں کو بے لباس نہیں ہونا چاہیے یہ ضرور کہا گیا کہ جو لاشے اس وقت چھت پر پڑی تھی ان کے جسم پر لباس ضرور تھا لیکن جو کمروں میں پڑیوی لاشے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے مبیر طور پر کہ ان کے جسم پر لباس تک نہیں ہے انتہائی بے حرمتی کی گئی ہے لاشوں کے ساتھ اور اس کا جواب دینا ہوگا جو ذمہ داری تھی اس کو نہیں نبھایا گیا بسیکلی اصل میں وجہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے پولیس ہسپتال انتظامیہ پر ہسپتال انتظامیہ پولیس پر اور ایدی تک پر یا چھیپا تک پر اور ان اداروں تک پر اپنا ملبا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غلط انفورمیشن امپارٹ کر رہے ہیں مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جب لاشے آپ کے استعمال کی نہیں تھی تو ان کو امانتاً دفنانے کے لیے ان اداروں کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا کہ جن کا یہ کام ہے اور جو یہ کام سر انجام دے رہی ہیں بڑی تندہی کے ساتھ اور بڑی امانتداری کے ساتھ بڑی امانداری کے ساتھ انجام دے رہی ہیں لیکن ان تک یہ بات نہیں پہنچائی گئی بلکہ اپنے تہیں اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی چیل کفے جو ہے ان کو کھائیں نوچیں اور آپ کا کام آسان ہوئے اور اس کے بعد سکیلٹن کو استعمال کیا جائے اپنے مختلف کاموں کے لیے تو یہی مقصد مجھے تو ابھی تک نظر آتا ہے البتہ انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے تعلقات ہیں اور زائر سی بات ہے کوئی نہ کوئی رستہ تو نکل ہی آئے گا البتہ یہ پانی نیوے تھا جاتا ہے تو شاید ایک دو گارڈز کو فارق بھی کر دیا جائے شاید دو چار اور چھوٹے ملازمین کے اوپر ملبا ڈال دیا جائے لیکن اب یہ معاملہ اگر سامنے آ ہی گیا ہے تو میرے خیال سے تمام باقی ہسپتال انتظامیہ جو ہے وہ ان تمام معاملات کو دیکھیں یہ تو ایک نشتہ ہسپتال ہے پتہ نہیں اور کتنے ہسپتال ہوں گے مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا دعوی مجھے بیادت کھے گا اللہ حافظ